نمشکار دوستوں میں ہوں آجے چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ آج رپیسی کا سیکنڈ گریڈ کا جو جکے کا پیپر ہوا ہے ایک مہی دوہزار سترہ کو اس کا سولوشن ہے اور اس کی اینسور کی آپ کے سامنے پرستود کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت ہرش کا انباؤ ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اب تک جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں ان میں سے بہت سے کیوشن آئے ہیں چاہے وہ راجستان ہسٹری آرٹ کلچر سے ریلیٹیڈ ہو یا ابھی جو پانچ دس دنوں کے اندر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں راجستان سم سامیکی کے لگ بھگ ان ویڈیوز میں سے کیوشن آگئے ہیں چاہے وہ راجستان کے پروت پتھار کے ویڈیو ہو چاہے وہ ہسٹری کے کیوشن ہو چاہے وہ آرٹ کلچر کے کیوشن ہو لگ بھگ کیسن ہمارے ویڈیوز میں سے آئے ہیں اور جو پچھلے پندرہ بیس دنوں میں ہم نے جتنے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں اس میں سے تو بہت زیادہ کیسن آئے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک بار شروع سے لے کر کے لاش تک میرے جو جکے کے ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھیں اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں تو نشط روپ سے آپ کو ایکزام میں اس کا بینیفٹ ملا ہوگا ہینڈڈ پرسنٹ ملا ہوگا اور آپ نے بھی کافی محنت کی لگاتا رہا آپ ویڈیو دیکھتے رہے آپ نے ریویو دیئے تو اب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں راجستان ہشٹی اور آرٹ کلچر کی جو کیسن ہے وہ لگ بگ پچیس کیسن آئے ہیں اس میں سے اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیپر ہے آج کا یہ ایک ایوریج پیپر ہے جو کی چھبیس تاریخ کو پیپر باتا چھبیس اپریل کو لگ بگ اس سے ملتا زلتا سا ہی ہے کوئی اس کو اس سے ہارڈ بتا رہا ہے کوئی اس سے ایجی بتا رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے لگ بگ ایوریج پیپر ہے جیسا وہ تھا ویسا یہ پیپر ہے اس میں جس سٹوڈنٹ کے پچپن سے ساٹھ کیسن کے بیچ میں ہیں پچپن سے سکسٹی کے بیچ میں وہ ہینڈڈ پرسنٹ سیف ہے اور پچپن سے کچھ کم بھی ہو جائیں دو چیار پانچ کچھ کم بھی ہو تو اس سے کوئی ویسیس فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ایسا پیپر ہے جس میں جو میریٹ ڈیسائٹ کرے گا وہ آپ کا اب سبجیکٹ کرے گا اس پیپر میں جکے کے پیپر میں اسٹوڈنٹ کے جو نمبر ہے ان میں بہت زیادہ ویریشن نہیں آئے گا کیونکہ پیپر ٹھیک تھا اوسط پیپر تھا ایوریج پیپر تھا اس لئے آپ سب کچھ ڈیپینڈ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے سبجیکٹ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں جو سبجیکٹ میں جتنے زیادہ سکور کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ بینیفیٹ ملے گا اور انت میں اسی کا سیلیکشن ہوگا تو آپ کا چاہیے کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو آپ چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہو اب آپ کو جیت توڑ محنت کرنی ہے میں ابھی کافی ویڈیو پوشٹ کروں گا یہاں پہ اور لگاتار پوشٹ کریں گے اور جس طریقے سے ہم نے پسلی جو ابھی ویڈیو پوشٹ کر ان میں سے کیسے کسن آئے ہیں تو اس سے ہمیں اور زیادہ ہی لگ رہا ہے کہ ہاں بلکل صحیح تیشہ میں جا رہے ہیں اور آپ لگاتار جوڑے رہیے اور سبجیکٹ کی جیزان سے تیاری کیجئے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں راجستان ہشٹری اور آرٹ کلچر کے ہیں وہ لگ بگ پچیس کسن آئے ہیں اس میں سے اور پچھلی بار بھی چھبیس اپریل والے میں بھی پچیس تھے ہشٹری آرٹ کلچر میں سے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس ویدیسی یاتری نے گجر پرتیہار راجونس کو سمرید والا جو کیسن آپ نے پڑھا ہوگا اور جو سینہ ہے اس کو مضبوط بتایا ہے ہر طریقے سے بہتر بتایا ہے کس نے بتایا ہے وہ بتایا ہے سولیمان نے یہ عرب یاتری تھا میں نے گجر پرتیہار کے دو ویڈیو پوسٹ کیے تھے اس میں جو دوسرا ویڈیو ہے جس میں مہر بوجھ کے بارے میں جب میں نے بتایا ہے اس میں دیکھے گا جس نے آدی ورہ کی اپادی دھارن کی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سولیمان عرب یاتری اس کے سمجھے آیا تھا اور اس نے یہ یہ کہا ہے تو یہ کیسن بھی ہمارے ویڈیو میں سے آیا ہے سولیمان والا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ارنو راج کی ارنو راج کے انسار اس میں چار کتن تھے اور کیسن ہے کہ کون سا اے ستے ہیں تو یہ اے ستے ہیں کہ مالوہ کے نرورمن کو پرازیت کرنے میں وہ ہے اے سفل رہا وہ دراصل سفل رہا تھا اس نے پرازیت کیا تھا تو اس لئے یہ کتن اے ستے ہو جائے گا باقی تینوں سے ہی ہے بیرات میں پرطم اتخنانکار یہ کس نے کیا تو دیکھیں 36 سینتیس کیا سپاس کیا تھا اس میں دیارام ساہنی نے بیرات جیپور میں ہے تو پہلا جو اتخنانکار یہ ہے وہ کس نے کیا تھا دیارام ساہنی کے دوارہ کیا گیا تھا اس کے بعد تو آر سی اگروال کیلاش نادی کشتر یہ آگے تھے پہلا انہوں نے کیا تھا اس کے بعد امیر خسرو علاؤ دین جو چیتوڑ آکرون کرتا ہے اس کے سامے اس کے ساتھ کون تھا یہ کیسن میں نے کم سے کم ہر ویڈیو میں جو اسٹی والے ہیں کتنی بار یہ ریپیٹ کیا ہوگا کہ امیر خسرو کی بک کون سی ہے خزائن الف خطو ہے اور آپ کو یاد کرنے کی ٹریک بھی میں نے بتائی ہوگی کہ امیر کون ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اس طریقے سے یاد بھی کروائے تھا ایک تھا بدائیونی جو کہ مانا پرتاب کے سامے تھا جو کہ اکبر کے دربار میں تھا اور مانا پرتاب کا جو حلدی گاٹے کا یو دعا اس میں اپس تھی تھا یہ بدائیونی جس نے منتقب توارک کتاب لکھی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتائے تھا کہ امیر خسرو کو بھی یاد رکھنا علاو دین کے سامے کا اس کے راج پتانہ کے ہر ابھیان میں اس کے ساتھ تھا اور خزائن الف خطو ہے اس بک کے اندر اس نے سب کا ورنن کیا ہے چاہے وہ رن تھم بور ہو چاہے وہ چیتوڑ ہو چاہے سیوانہ ہو چاہے وہ جالور ہو تو یاد آپ کو کرنے کی ٹرک بتا چکا تھا میں امیر کون ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے خزائن الف خطو ہے سانگا کا مکٹ یہ کس نے دھارن کیا تھا یہ دھارن کیا تھا جھالا اج جانے میرا جو 22 منٹ کا رانہ سانگا کا ویڈیو ہے اس میں دیکھے گا ڈاریکٹ کیسن وہاں سے آیا ہے کہ جب سانگا گھائل ہوتے ہیں تو ان کا مکٹ کس نے دھارن کیا جھالا اج جانے یہ کس نے بھی اپنے ویڈیو میں سے آیا ہے اس کے پاس رانہ پرتاب کے ساتھ جنہوں نے سیوک کیا تھا حلدی گاٹے کے یود میں تو اس میں جیسے گوالیر کے رام سنگھ جی تھے جھالا بیدہ کا نام آدھا ہے اور جھالا بیدہ ایک آتا ہے کرشن دچ چونڈاوت آتا ہے ایک آتا ہے اشوک پرمار دیکھیں آپ نے اگر اس میں سے دو نام تو سنے ہوں گے اور اگر کرشن دچ چونڈاوت کا نام نہیں بھی سنا ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو اشوک پرمار ہے یہ تو ہینڈڈ پرسنٹ نہیں تھا کیوں میرا جو بیجولیا کسان آندولن وڑا جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں اس ویڈیو میں نے کہا ہے کہ بیجولیا کی جو جاگیر ہے اس کی استھاپنے کرنے والا تھا اشوک پرمار تو اس کو بیجولیا کی جاگیر دی کس نے تھی اس نے رانہ سانگا کی سائتہ کی تھی پندرہ سو ستائیس میں جو خانوا کا یود ہوگا تھا تو رانہ سانگا نے اس سے خوش ہو کر کے اور اس اس ویڈیو کو بیجولیا کی جاگیر دی تھی تو اس ویڈیو پرمار رانہ سانگا کے سمیے تھا نا کی رانہ پرتاب کے ساتھ تو یہ گلت ہو جائے گا اس نے نہیں کی تھی اس کے پچھات ہے رن تھم بور کا جو درگ ہے وہ علاؤدین کھل جن نے ویجیت کرنے کے بعد کس کو سوپا تھا تو یہ تیرہ سو ایک ہی گھٹنا ہے راز پتانہ کا پہلا ساکر ان تھم بور کا اس میں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں جو ابھی پچھلے آٹھ دس دنوں کے انترال میں میں نے ویڈیو بنائے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ نسرت خان اور علو خان یہ دو مہتپون اس کے ویکتی تھے نسرت خان جو ہے ایک ہی بچا تھا اس کا مین ویکتی علو خان اس کے بعد آتے ہیں کہ پنڈیت نینو رام کا جو سمبند ہے وہ کون سے پرجا منڈل سے ہے تو دیکھیں پرجا منڈل کی بات کریں گے تو کوٹا پرجا منڈل ہے اس سے پنڈیت نینو رام کا سمبند تھا تو کوٹا کا ہو گیا پنڈیت نینو رام پھر آتا ہے کہ سمپ سبا کی اسطحابنہ کس نے کی تھی تو 1883 میں 1883 میں گوویند گروہ نے سمپ سبا کی اسطحابنہ کی تھی یہ بلوں میں صدار کے لئے تھا تو سمپ سبا کی اسطحابنہ کس نے کی تھی گوویند گری نے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 1920 میں ویجے سنگھ پتک جو تھے انہوں نے وردہ سے کون سا سمہچار پتن نکالا تھا تو اس کا نام تھا راجستان کیسری اس کے پرشات ڈنگرپور پرجا منڈل کا جو پہلا ادیکس تھا وہ کون تھا تو دیکھیں ڈنگرپور پرجا منڈل کا جو پہلا ادیکس ہے وہ تھا بھوگیلال پانڈیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ڈنگرپور پرجا منڈل ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ آپ کا بھوگیلال پانڈیا پھر آتا ہے ویجے کٹکاتو کی جو اپادی ہے وہ کس سلسل کے دوارہ دھارن کی گئی تھی تو جو مہانہ راج سنگھ ہے انہوں نے ویجے کٹکاتو کی اپادی دھارن کی تھی اچھے ویر یودہ تھے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو ملینات جی ہیں ملینات جی کا سمند کس اسطحان سے نہیں ہے اس کیوشن میں دیکھے گا باقی جیسے گوگا جی کا نام ہے تو ان کا سمند ہو گیا گوگا میڑی سے اس طرح کا کیوشن ہے ملینات جی ہے ان کا سمند پچھے آکھ سے کوئی سمند نہیں ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا سمند ہو تک تلوارا بارڈ میر یہاں کے نیواسی تھے وہ تلوارا بارڈ میر میں ان کا جنم ہوا تھا یہ کہیں کوئی آپشن میں نہیں ہے اس پیچیا کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سمیلت کرنے والا کیوشن تھا یہ گلت ہو جائے گا اور ان کو چھوڑ کے باقی تینوں سہی ہیں سنت ماؤ جی کا سمند کس سے ہے بہت ہی سمپل سمپل ون لائنر کیوشن ہے ڈنگرپور سے بسنوی سمپردائی کے سنستاپ کون ہے بچہ بچہ جانتا ہے کون ہے جامبو جی کرادو کا سومیشور مندر اب دیکھئے ابھی جسٹ تین چیار دن پہلے میں نے جو راجستان سم سامی کی جو موڈل ٹیسٹ پیپر بنائے تھے ان موڈل ٹیسٹ پیپر میں راجستان ہیشٹری والے جو موڈل ٹیسٹ پیپر ہیں اس کے اندر میں نے یہ کیسن دیا تھا کہ جو کرادو کے مندر ہیں سومیشور مندر جو ہے کرادو کا اس کے ساتھ میں اور بھی کیسن تھا تو کرادو والا جو کیسن تھا یہ کس کے دورہ بنوائے گئے تھے کون سی ستھاپتے سیلی کی بات کی گئی ہے تو اس میں میں نے یہی لکھا تھا گجر پردیہار سیلی میں تو ڈاریٹ اپنا جو موڈل ٹیسٹ پیپر ہے اس میں سے ڈاریٹ کیسن پوچھا یہ کرادو والا اس کے بعد میں آتا ہے شنکر رائے دیو سمیتی جو ہے کہ بھائی جو دولپور پرجا مندر جو برتپور جو ان کی جنتہ ہے جب راجستان کی ریاستوں کا ایک اکرن ہو رہا تھا تو ان کو راجستان ملائے جائے یا برتپوروں ملائے جائے سوری یوپی میں تو اس بات کو لے کر کہ یہ سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا کہ جنتہ کی رائے جانی تو ان میں کتنے صدشے تھے تین صدشے تھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ گوپال ادھے حکمہ جیون کس چتر کلا سے دیکھیں یہ جو نام ہے ان کے یہ اتنے ہائلائٹ ہونے والے نام نہیں ہیں اس طرح کے کسن مال جی آپ کو نہیں آتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے یہ اس طرح کے جو کسن ہیں جیپور کی تیز بینشور دھام اور سنت ماؤ جی والا بشنوی سمپردائے والا یہ کسن آپ کے غلط نہیں ہوں گے میری ڈیسائیڈ کرنے کا کام یہی کسن کرتے ہیں ہر پیپر میں چار پانچ کسن تو ایسے ہوں گے جو مضبور ہونا پڑے گا کہ یہ کیسن آئے کہاں سے ہیں تو ایسے کیسن کے لئے کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے کیونکہ ایسے کیسن کبھی میری ڈیسائیڈ کرتے بھی نہیں ہیں ہاں جو اچھا کیسن ہے وہ کیسن آپ کا کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے بینشور دھام کس ماہ میں منائے جاتا ہے یہ ماغ ماہ میں اس کے بعد میں جو بینشور دھام ہے بینشور میلا ہے کون سے ماہ میں ماغ ماہ کی پورنے ماغوں جیپور کی تیج کب آتی ہے سراون ماہ کی سکلپکش کی جو ترتیا ہے اس کو جیپور کی تیج منائی جاتی ہے یونیسکو نے ویشو ویراست جو گوشت نہیں کیا کون سے درگ کو گوشت نہیں کیا ہے جیسے آمیر کو گوشت کیا ہے سونار کو گوشت کیا ہے اس مانڈل گڑ کا نمبر ابھی تک نہیں ہے بیچار چھوٹا سا درگ ہے اتنی جلدی آنے کی سماؤنا بھی نہیں ہے اس کو ویراست گوشت نہیں کیا ہے نہے ترنگ جو رچنا ہے یہ کس کی ہے تو یہ دیکھیں راو بودھ سنگھ ہے بندی کے جو راجہ تھے اور سترہ سو چونتیس پینتیس تک ان کا ساسن رہتا ہے جب سوائی جے سنگھ والا ٹوپک میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہاں پہ تو سوائی جے سنگھ والے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جو راو بودھ سنگھ ہے اس بندی کے اترا دیکار کے اندر وہ ہستکشیپ کر دیتے ہیں اور یہی سے بودھ سنگھ کی جو رانی تھی اس نے مراتھوں کو پہلی بار راج پتانہ میں آمتریت کیا تھا کہ آپ ہماری سائتہ کیجئے بندی میں اس نے میرے پتی کو گدی سے ہٹا دیا کس نے سوائی جے سنگھ نے تو وہاں سے سترہ سو چونتیس میں پہلی بار مراتھوں کا آگمن ہوتا ہے تو یہ وہی راو بودھ سنگھ ہے بندی کا اور اس نے کس کی رچنا کی تھی نہے ترنگ دیکھیں بھیل جن جاتی ان کا کون سا نرتے جو یہ نرتے ہے وہ ساتھ میں ناتے بھی ہے تو ابھی جسٹ جو دو تین دن پہلے کا ویڈیو ہے جو راجستان ہسٹری والا آرٹ کلچر والا جو میرا موڈل ٹیشٹ پیپر ہے اس میں میں نے آپ کو بلکل یہ بتایا ہے ڈاریکٹ دیکھئے گا ملان کر لیجئے گا کہ بھیل جن جاتی کا نرتے ہے گوری نرتے ہے اور یہ ناتے بھی ہے تین چیار دن پہلے کا جو ویڈیو ہے دو تین دن پہلے کہ آپ کو ویڈیو میں ڈاریکٹ مل جائے گئی تو یہ بھیلکا آگیا کیوشن اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو لانگوریا نرتے ہیں یہ کہاں کیا جاتا ہے تو کرولی کی کیلہ دیوی ہے ان کے مندر میں لانگوریا جو نرتے ہیں وہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آہڑ سبیتہ سے کیوشن آئے ایک کہ آہڑ کے وشیہ میں کون سا اے ستے ہے اے ستے سے مطلب ہے کہ باقی تین اپشن صحیح ہیں اور ایک اپشن غلط ہے تو آوازیہ بھونوں کی نیو انٹو کی ہوتی تھی ایسا کوئی پرمان نہیں ہے کہ جو آہڑ میں جو مکان ملے ہیں لوگوں کے تو مکانوں کی جو نیو ہے وہ انٹو کی ملتی تھی ایسا کوئی پرمان نہیں ملے ہیں تو یہ گلت ہو جائے گا آوازیہ بھونوں وڑا اور باقی اپشن صحیح ہیں دیکھیں ان کیوشن آئے سور میں جتنا صحیح سے سٹیک سے سٹیک آئے سور دیا جا سکتا ہے وہ میں نے یہاں دیا ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی انسور میں لگتا ہے کہ اس میں ویرودہ بحث ہے یا اس میں کچھ اور اپشن ہوگا تو آپ نیچی طرح سے نیچے لکھئے گا کمنٹ بوکس میں اور کیوش کا انسور آپ نے کہاں پڑا ہے کس بوک میں لکھا ہے وہ بھی ساتھ میں ضرور لکھیں اور تو نیکش ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اس کا جو نیکش پارٹ ہے اس کے آگے کا بھاگ ان کا بھی سولوشن کریں گے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیا بات